موسیقی 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 موسیقا 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 محمدِ عربی کا مجھے خلا محمدِ عربی کا مجھے خلا آرآ حضی کا نام میری آدم بلک میں آدم ہے حضی کا نام میری آدم بلک میں آدم ہے کہ جس نے اُن کو خُکارا بلک میں آدم ہے 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 ہماری بلک میں آدم ہے بلک میں آدم ہے بلک میں آدم ہے بلک میں آدم ہے موسیقی 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 ماں جگاتی میں گئی کیا رہا ہے موم شہ کے اپی اداسی میں گئی ہر کماں تے پر سکینہ موں پہ رکھی کرنے ہاں یہ رخصاروں کے آج کو دکاتی ہے گئی کیا رہا ہے موم شہ کے اپی اداسی میں گئی چین تاکہ شمر چادر اور زینہ پار بار چین تاکہ شمر چادر اور زینہ پار بار چین تاکہ شمر چادر کے محافظ کو بلاتی ہے گئی کیا رہا ہے موم شہ کے اپی اداسی میں گئی اے موسیقی مانا تمہاری غردیں کیا ہو گئی اے موسیقی مانا تمہاری غردیں کیا ہو گئی موسیقی مانا تمہاری غردیں کیا ہو گئی موسیقی مانا تمہاری غردیں کیا ہو گئی موسیقی مانا تمہاری غردیں کیا ہوگی موسیقی مانا تمہارے کے محافظ لباس اور نہ Peyker حسین دیکھتے ہیں خلوس قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں لباس اور نہ Peyker حسین دیکھتے ہیں خلوس قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں میں ایک حسین کو مشکل میں جب بکاتا ہوں تو میری سمد بہتر حسین دیکھتے ہیں تو میری سمد بہتر حسین دیکھتے ہیں ہے کسی عزید میں دم جو ملائے ہم سے نظر ہے کسی عزید میں دم جو ملائے ہم سے نظر چلو جبینوں پالک کر حسین دیکھتے ہیں میں دھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں مجھے یقی ہے میرا دھر حسین دیکھتے ہیں مجھے یقی ہے میرا دھر حسین دیکھتے ہیں مجھے یقی ہے ہم درگی کو چھد plیک کسی Star سچین دیکھتے ہیں سچین دیکھتے ہیں کسی انifts علی کسی موسیقی 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 اور موضوع ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طرف دیان انسان کا بڑی مشکل سے زیادہ ہے اور یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے خمسے میں بھی خان کی شفاہ پر ہوتا روپی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے موضوع کو لوگ بہت کم جو ہے صرف وہ جو ہے ٹرچ کرتے ہیں کیونکہ یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے لوگ وہ بات اس کا انتقا فرماتے ہیں کہ کہنے میں بھی آسان رہے اور سننے میں بھی ریسوانس اچھا آجائے مشکل بات کا انتخاب کرنا بڑا مشکل محلہ ہوتا ہے اور میں نے آپ کی سماتوں پر حصہ کرتے ہوئے بہت رفق سے علیہ بہت مشکل بات کی جو ہے کا انتخاب کی ہے اور انشاء اللہ آپ ساتھ دیں گی تو کچھ نہ کچھ گزار شاہد دینا پہنچ پائیں گی اس سببہ میں نے سرکار دعالم حضرت محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم پر یہ بھی ایک النام ہے کہ ہم یہ مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتے یہ ہمیشہ آئلی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور نبی کا ذکر ہوتا رہی ہے ممبروں سے تو میں تو اکثر آپ کی معافی میں مجالس میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ابھی تو تم سے ہم نے ہمارا بتایا ہوا علیہ سباہ نے جب تم ہمارا بتایا ہوا محمد سنو جب تو پھر پتا نہیں کیا ہو جائے گا ابھی ہم تمہیں علیہ بتا رہے ہیں کہ ہماری نظر میں علیہ کا یہ مقام ہے اور علیہ وہ ہے جو محمد کا جانشین ہے سوجہ فرمائیے گا جو محمد کا عام جن ہے سوجہ فرمائیے گا جس محمد کا جانشین ایسا ہے اس کا محمد ایسا ہوگا ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے اور جہاں تک محمد سلمان اور جہاں تک معرفت کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے ہماری کو نہیں سمجھ سکتے ابھی تک تو ہماری سمجھنے سلمان نہیں آیا ہے سوجہ فرمائیے گا علیہ سمجھنا دوروں کی بات ہے علیہ پھر مصطفیٰ اب ابھی تک تو ہم سلمان کو سمجھ رہے ہیں سلمان سمجھ میں نہیں آیا کہ سلمان کہاں سے سمجھ میں آئی ہے ابھی تک اتنے فضائلیں کہیے کہ فضائل جب بیان ہو رہے ہوں علیہ پھر تو یہ من کہا کریں کہ یہ فضائل کہاں سے آگئے ہیں یہ فضیل تھے کہاں سے آگئی ہیں کہاں سے آگئے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں ہے نہ سنا اس بات کی حضیل نہیں کہ فضیلت خیر ہے سمجھو فرمائی ہے کسی بھی بات کا نصف نہ سنانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ فضیلت ہے نہیں اس لیے کہ جس علیہ کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا ہو کہ یا علیہ تک اتنے فضائل کی طرح ہے کہ پورے کائنات کے جو ترخت ہیں وہ کلب بن جائے سمجھ سے آگئی بن جائے زمین جو ہے وہ کامز بن جائے جنہوں لکھنے کے لئے بیٹھ جائے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں سیاری قدم ہو جائیں یہ کلب ہز جائیں یہ کلب ختم ہو جائیں یہ آئی تیرے فضائل ختم نہیں ہوگی جس علیہ کے اجنے فضائل ہیں پھر بیان کون کر سمجھتا ہے جب بھی علیہ کی فضیلت سنے جب بھی علیہ کی فضیلت سنے تو اس اللہ کا شکر ادا کیا کرے گی ہے پروردگاہ تو نے ہمیں کیسا امام عطا فرمایا ہے تو نے ہمیں کیسا مولا عطا فرمایا ہے کہ جس کے فضائل ایسے ہیں جس کی فضیلتیں ایسی ہیں کہ بچر بیان کرنے لگے بیان فضائل علی کے ہو رہے ہوتے ہیں اور علی اس علی کے جو بندہ ہے جو عابضہ ہے جب عابضہ کو فضائل بیان ہوتے ہیں ان لوگوں کو خدا بزرانہ شروع ہوتا ہے اس لیے کہ لوگوں نے تحوید کو بہت خوٹا سمجھا ہے لوگوں نے تحوید سمجھ ہی نہیں تو وہ تحوید ان کی زیر میں ہے اس لیے جب عائلی کی بات ہوتی تو انہیں خدا بزراتا ہے حالانکہ خدا اس سے کہیں آگئی ہے کیونکہ علی خود بتا رہی ہے اس لیے کہ میں میں عوضہ اللہ کا عابض ہوں میں اللہ کا عبادہ دلدار ہوں میں عوضہ اللہ کا بندہ ہوں میں عوضہ اللہ کے سجدے کرتا ہوں جب عائلی خدا اپنی پیٹانی سجدے میں رکھر بتا رہے ہیں کہ میں خدا نہیں خدا وہ ہے جسا میں سجدہ کرتا ہوں تو پھر ماننا پڑے گا کہ خدا کے بزرات کہیں سے آگئے ہیں تو اب تک ہم فضائل بیان جو کر رہی ہیں وہ اب سے بیان کر رہے ہیں محبود کے فضائل اس سے آگئے ہیں اور محبود کے فضائل بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم عائلی کے فضائل بیان کریں اور اس پانچ روزہ مجالس کی جسائے مریضہ کو میں نے سنامہ قرار دیا ہے سورہ بری سائل کی آیت ہے 82 نمبر آیت ہے اور بڑا پہترین اس شکر جمعہ ہے اور تقریبا راتے سے زیادہ لوگ ایسے بیٹھے ہیں میں پڑھوں گا تو ترجمہ نہیں کرنا پڑے گا سارے حافظ ہیں کہ ہم نے جو قرآن میں سے نازل کیا ہے وہ شفا ہے اور رحمت للمومنین اور مومنین کے لئے رحمت ہے یعنی ہم نے جو قرآن میں سے نازل کیا ہے وہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے کس کے لئے کہ مومنین یعنی مومنین کے لئے رحمت ہے مومنین کے لئے شفا ہے کوئل کہہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کس کے لئے یہ قرآن جو ہے اس میں شفا بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے اور یاد نہ کرو کہ جب جولہ جمعہ کا آ جائے تو چھٹے امام کا فرمان ہے کہ جہاں اللہ اکیلا ہوتا ہے وہاں کہتا ہے میں نے کیا ہے جہاں ہم میں سے کوئی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم میں نازل کیا ہے تو علیتہ نے مطلب ہم اللہ کہہ رہے ہم نے قرآن میں سے جو نازل کیا ہے یہ شفاہ بھی ہے اور مومنین کے لئے رحمت بھی ہے یعنی قرآن شفاہ ہے اور رحمت ہے کس چیز کے لئے مومنین کے لئے تو وہ جو فرمائے گا آج میں اپنے موضوع کا اعلام ہی کتا ہوگا تاکہ بات جو ہے بات سام ہو جائے اگلے دن سہی طور پر بھی تیار ہو کے آئے کہ آج مفضو جو ہے وہ اسی مضلے پر ہوگی کہ قرآن مومنین کے لئے شفاہ ہے لعاف محمد امین المومنین پر یہ مصطفاء پر نہیں ہوگی حضیلت مصطفاء پر نہیں ہوگی ہماری مصطفاء پر نہیں ہوگی لعاف مصطفاء پر سبجھے فرمائے گا کہ جس محمد کے لعاف کے یہ فضائل ہے سبجھے فرمائے گا جس محمد کی لعاف فاضل جیس ہے لعاف فضول جیس ہے جنگل سے بھٹے بھٹا پھٹ دیتا ہے اسی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس سے نفرت کی جاتی ہے لیکن یہ محمد کا لعاف ہے چلیسی عام بندے کا لعاف نہیں اور لعاف مصطفاء کی بھدیلتی ہے یہ کیونکہ سبجھے آپ کے لئے میں یقین ہوگا کہ جب مکہ کے لوگ سرکار کے پاس آئے سے میں سرکار ہم نے کواں خودا ہے اور کواں بڑا گہرا کئی فٹ گہرا کے پاس خودا گیا ہے اتنے عقصے تک خودا ہے سرکار جب پانی تک پہنچے ہیں تو پانی کھا رہا ہے سرکار کچھ کی دیئے سرکار تجریب لے گئے کڑھانے کے پاس میں تھے تو تک پہنچے ہیں سرکار نے اپنا اللہ آب اتہاں اس میں ڈالا اور اس کے پاس کہا کہ ڈول ڈالو اور پانی کھا لے گا جب ڈول ڈال کے پانے میں کھا لے گیا تاریخ والوں نے لکھا ہے مکہ والوں نے اس سے زیادہ بھی بھائی شہد نہیں کھایا تھا مانا آپ کو سلامتا تھا اس سے زیادہ بھی بھائی شہد نہیں تھا جتنا اللہ آب اتہاں شفاہ کی وجہ سے تاثیر بدل گئی تاثیر پانی کھارت تھا اس میں بیٹھا پانا گیا کس وجہ سے لعاب مصطفیٰ کی وجہ سے یعنی لعاب مصطفیٰ میں شفاہ ہے قرآن شفاہ ہے مومنین کے لئے قرآن رحمت ہے مومنین کے لئے قرآن شفاہ ہے مومنین کے لئے لعاب محمد شفاہ ہے امیر المومنین کے لئے سرکار کیا ہوئی قرآن شفاہ ہے میں جانگے خیبر آپ کے سامنے یہ نا جانگے خیبر اور میں تو لہذا کہا جاتا ہے یہ خیبر خندق بڑھنا جو چھوٹ دینا چاہیے لیکن جب سے کہا چھوٹ دینا چاہیے میں ہون سے عدد پڑھنا اس لیے کہ خیبر کو اگر نکالیں خیبر کو اگر نکال نہیں آجائے تو دین اور اسلام کے اضافر میں اسے بچ جزا نہیں تو علیہ السلام خیبر کے میدان سمجھ ہوتے گئے اس میں ساری دن تبریق بھی ہوگی اور حضرت بھی ہوگی کہ خیبر کے میدان جب علیہ السلام نہیں تجریب لے گئے انتاریس دن تک جنگ ہوتی نہیں توجہ فرمائیے گا ایک دن باقی رہ گیا اور علی وہاں نہیں تھے تو کسی کو فضلہ نصیب نہیں ہوئی ہے اور یہاں لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ امیر المومنین کی آنکھیں خراب تھی آشو بچہ جب تھا توجہ فرمائیے گا آشو بچہ جب یعنی آنکھیں خراب تھی اور دور بڑھ ملی کذابوں میں لکھائے کوئی ہو سکتا ہے کہ مجھے کر کذاب ملا کے دکھا دے ورنے اس میں تو لکھاؤں گا وہ بھی ہے یقینی کذابوں میں جب آدھے لیکی ہوئی ہے کہ آشو بچہ جب تھا لیکن عزیز آلیم مہترم آشو بچہ جب تھا بیماری نہیں تھی آنکھیں صرف دین مگر بیماری نہیں تھی اس کی وجہ جئے توجہ بنائے گا آپ کو صرف دیں مگر اسے بیماری نہ کہا جائے اس لیے کہ این اللہ کی آپ کو اکرام ہو رہی ہے